ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل کاف کے متعلق آج آپ کو کچھ خاص چیزیں بتانی ہیں ایک تو پڑھ کے بتاؤں گا اس کے صحیح الفاظ دوسرا اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور تیسرا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ چہل کاف کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے آپ حدیث سے بتائیں قرآن پاک سے بتائیں یاد رکھیں یہ کہنا بھی جہالت پر مبنی ہوتا ہے کہ ہر بات قرآن و حدیث سے بتائیں اب یاد رکھئے کچھ چیزیں دعائیں ہوتی ہیں اولیاء کی اللہ کے نیک بندوں کی مناجات ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو قرآنی الفاظ اور قرآن پاک کو سامنے رکھتے توحید کے الفاظ میں پکارتے ہیں تو وہ عین سواب ہے عبادت ہے اور جائز ہے آپ عرب کے علماء سے پوچھیں کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو نبی علیہ السلام کے روزے کی جالیوں کے دو ستونوں پر یا خیر من دفنت فلقائع اعظمہ فطواب من طیبہن القعو والاکومو اس طرح کے چار شیر ملتے ہیں وہ روزہ رسول پر کیوں لکھ کے لگا دیئے امام ابن کسیر اپنی تفسیر میں لائے امام کرتبی لائے علماء الوسی لائے مفتی شفی رحمت اللہ علیہ لائے معارف القرآن میں کیا وجہ ہے کہ وہ تو الفاظ ایک بددو کے تھے جو اس نے حضور علیہ السلام کی قبر پر یہ قصیدہ کہا تھا یہ ناتیہ کلام کہا تھا کہ آج دنیا نے اس کو پڑھنا شروع کیا روزہ رسول پر لکھ دئیے اور جو شیر پڑتا ہے روزہ رسول پر اللہ اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں تو اب یہ کہا جائے کہ یہ قرآن سنت سے بتائیں تو عرب کے علماء کہیں گے کہ یہ جائز ہیں نبی کی شان ہے اسی طرح جو چہل کاف ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی نور اللہ مرکدہو کے مناجات ہیں تین اشعار ہیں کتعات ہیں جو آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے مناجات کی دعائیں کی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمایا گویا کہ اسم عاظم جو ہے وہ آپ کی مناجات کے اندر تھا چونکہ آپ نے اللہ کو توحید کو اللہ کی شان کو عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کا علمی کمال تھا کہ اس میں چالیس کاف آتے تھے اس لئے اس کو چہل کاف کہا گیا بعد والوں نے آپ کے شگردوں نے پھر یہ کرتے کرتے سلسلہ آگے بڑھتا گیا کہ انہوں نے اس چہل کاف کو دعا کے لئے پڑھنا شروع کر دیا جیسے درودِ تنجینا پڑھا جاتا ہے جیسے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اب نادے علی جیسے منصوب ہے آج دنیا میں تو نادے علی اور چہل کاف میں بہت فرق ہے نادے علی میں شرکیہ کلمات ہیں میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کیوں کہ اس میں استلی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام نہیں ہے وہ چونکہ شہرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کا دروازہ بھی اٹھاتے ہیں یا مرحق کو قتل کرتے ہیں یا عمر ابن عبدوت کو قتل کرتے ہیں تو نارے تکبیر بلند کرتے ہیں توحید کے قائل ہیں تو وہ کیسے شرکیہ لفظ کہہ سکتے ہیں اس دعا میں وہ مناجات علی کی نہیں ہے وہ بعد کے لوگوں نے شرک پر مبنی بنا دی اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے چہل کاف میں دعا ہے لیکن توحید کے الفاظ اور اس لیے اس کو ہر بات کو شرک کہنا ہر بات کی دلیل مانگنا کہ قرآن سے بتائیں یہ بھی آپ کی اقلی پر مبنی ہوگا جن لوگوں کو شرک شرک نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے عرب و عجم کے اقابر علامہ سے تعلق رکھا ہوا ہے اور چیزوں کو بڑی پرک کے ہم اس کی سنت کو دیکھ کر پھر بیان کرتے ہیں اور ہمارے چینلوں پہ میں خود اپنے شگردوں کو اور اپنے ماننے والوں کو وہ چیزیں دیتا ہوں جو مستنت اور مضبوط ہوتی ہیں ضعیف چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے قرآن سنت کی جو چیزیں ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے اب آپ چہل کاف کو پڑھیں اور کوشش کریں مرد اور عورتیں جو عام ہیں وہ روزانہ اس کو 33 33 سے زیادہ نہ پڑھیں یہ جلالی ہے لیکن میری اجازت سب کو ہے اور جو ہمارے پاس چلا کشی کرتے ہیں جو ہمارے شگرد ہیں الحمدللہ ان کو ہم نے بقاعدہ اس پر اجازت دی ہے وہ زیادہ تعداد پڑھ رہے ہیں جادو کا توڑ ہو جنات کا اثر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو نظر بد ہو آپ اس کو 33 پر پڑھ کے دعا کریں جادو کا پلٹانا ہے اس کے لئے بھی کریں شیخ عبدالقائی جلانی رحمت اللہ نے تھا اس کو مناجات کی شکل میں پڑھا بعض کے لوگوں نے اس کو مجرب بنا دیا شاہ رفی الدین بن شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بقاعدہ اس پر شرع لکھی ہے اور یہ برے صغیر میں مولانا حسین علی واب بچڑا رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد احمد محدث رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے وہ اس کو لائے ہیں برے صغیر میں اور میری ان سے نسبت ہے کیونکہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد جان صاحب سموگڑی جو تھے ان کے بیٹے مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ان سے پوری عملیات سکھی پانچ سال میں تو وہ اپنے والد سے اس کی اجازت لیتے تھے اور ان کے والد مولانا حسین علی وہاں بچڑا سے اجازت لیتے تھے تو الحمدللہ ہماری نسبت اس کی بڑی مضبوط اور عالی ہے قریب کی ہے تو میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں اب یہ الفاظ دیکھیں اب دیکھئے میں نے لفظ پڑھا تحقی بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ دونوں پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دونوں پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ کوئی قرآن نہیں ہے قرآن پاک کی بھی قیرات ہیں اور آپ قیرات میں دیکھتے ہیں فرق تو یہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ شیخ عبدالقائی جلانی رحمت اللہ لے کے ہیں تو آپ اس کو یہ ساری قیرات میں پڑھ سکتے ہیں لیکن تجلہ بھی بہتر ہے تحقی بھی بہتر ہے تو میں نے جیسے پڑھا آپ ایسے اس کو پڑھیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو کفاکا ربکا کم یکفی کا واقفتا کفاکا ربکا کم یکفی کا واقفتا کف کافہا ککمین کان من کلکا تکر کررن ککر کرر پی کبی دی تجلہ مشخشکتا کلکلک لککی کفاکا مابی کفاکا کافی قربتہو یا کوکا بن کنتا تحقی کوکا بلفلکا اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کفاکا ربکا کم یکفی کا واقفتا تیرے رب نے تیری بہت کفایت کی بہت سی مصیبتوں میں یعنی تو بہت سی پرشانیوں میں تھا ہر پرشانی میں تیری مدد تیرے رب نے کی مدد کرنے والی ذاتی اللہ کی ہے تو یہ آپ نے بتایا کہ رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا حاجت رواہ مشکل کشا صرف اللہ ہے یہ عقیدہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا تھا کفکا فوہا ککمین ان کانا من کلکا آپ کی ان پرشانیوں مصیبتوں سے ایسے حفاظت کی جیسے کسی کو دشمن کے نرغے میں جب پھس جاتا ہے تو مدد کی جاتی ہے جب وہ ناومید ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی اثار نظر نہیں آتے تو اس وقت بندے کی اللہ کی مدد دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے ذرا سی مدد بھی لگتی ہے بڑی تو آپ کو ہر پرشانی میں اس رب نے مدد تاکر رو کررن ککرر کرر فی قبیدی اور یہ مدد اس جماعت سے مشابہ ہے اس جماعت سے تعلق آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کوئی اصلے سے لیس ہو کر جیسے نیزہ یا تیر لے کر مدد کیلئے پہنچ جائے تو ایسے اللہ کی مدد آپ کیلئے پہنچی آر جگہ تجلہ مشخشکتن کلک لکن لکا کئی فرمایا جیسے ایک بھرا ہوا جسم فربا گوش سے بھرا ہوا جوان اونٹ ہوتا ہے اور یہ جب انسان دیکھتا ہے کہ مشکل آتی ہے تو یہ چیزیں کتنی کام آتی ہیں دشمن کے نرگے سے نکال لیتا ہے یا بھوک کے وقت اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے تو فرمایا جیسے یہ اونٹ فربا موٹا تازہ ہوتا ہے اور وہ جوان اونٹ جو ہے انسان کو نکال لیتا ہے دشمن کے نرگے سے ایسے ہی اللہ کی مدد آپ نے ہر جگہ دیکھی کفا کا ما بھی کفا کل کافی کو رباتا ہو اور پرفرگار کافی ہوا اس نے کفایت کی جو میرے علم کے مطابق مجھ پر رنج اور مسیبتیں ہیں یعنی جو آتی ہیں کتنی انسان سوچ سکتا ہے جو جو مسیبتیں سوچتا ہے جو جو بیماریاں پرشانیاں سوچتا ہے یہ آ سکتی ہیں ان سب میں اس کی کفایت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ سوچ ہے یہ فکر ہونی چاہیے عقیدہ کتنا مضبوط بتا رہے ہیں یا قوکبن کنت تحقیق قوکب الفلکا اے ستارے دل کو خطاب کر رہے ہیں اپنے دل کو کہہ رہے ہیں اور ہے بھی ستارے ان کا دل شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ کا چونکہ حضور نے صحابہ کو ستارے کہا اور ستارے جو ہیں یہ آسمان کے روشنی دیتے ہیں اور رستہ دیتے ہیں اور جو صحابہ ہیں وہ امت کو ہدایت اور رہنمائی کی رستے کو دکھاتے ہیں اس لئے صحابہ کو ایمان کو کسوٹی قرآن نے کہا تو شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ ستارہ کہہ رہے ہیں لفظے یا قوکبن کنت تحقیق قوکب الفلکا اے میرے دل ستارے تو بھی چمک رہا ہے اللہ کے ذکر سے تو بھی روشن ہے منور ہے اللہ کے ذکر سے لیکن تیری مثال تو تو مشابہ تو آسمان کے ستاروں کے ہے کیونکہ تجھ سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں رستہ پاتے ہیں نیک لوگوں کے دل سے دنیا کو رہنمائی ملتی ہے رستہ ملتا ہے وہ مر کے بھی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو آج دیکھئے شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی مدد کا بتایا عقیدے کا بتایا توحید کا بتایا اور پھر اپنی محنت کا بتایا کہ میرے دل میں میرے نبی رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے صحابہ ہیں دل ستارے کی طرح منور ہے شفاف ہے روشن ہے تو اے میرے دل تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے تو اس کو آپ پڑھئے چہل کاف کو اپنا وظیفہ بنائیں اور آپ اس کو سنیں گھر میں اس کو سنا کریں جو بھی سنے گا انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين